مدھر پردیش میں سوائن فلو تیزی سے پیر بسا رہا ہے بوپال میں ایک دن میں سوائن فلو سے تین مریضوں کی موت ہو گئی اس میں ایک مہلہ اور دو پوروش شامل ہیں مہلہ کا علاج ایمز میں چل رہا تھا جبکہ دونوں پوروش مریضوں کا علاج الگ الگ اسپتال میں ہو رہا تھا بوپال میں جنوری سے اب تک سوائن فلو سے دس مریضوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ 58 سے زیادہ مریضوں کو سوائن فلو پوزیٹیو آیا ہے قریب 300 سے زیادہ سندگت مریضوں کا علاج H1N1 کے پروٹوکول کے حساب سے کیا جا رہا ہے گوالیر میں 21 دن میں سوائن فلو سے چار مریضوں کی موت ہو چکی ہے جانچ میں آٹھ مریض پوزیٹیو آئے ہیں ادھر موکہ منتری کمالات نے ادھیکاریوں کو سوائن فلو سے انپٹنے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھانے کے نردیش دیئے ہیں سواست منتری تلسی سلاوٹ نے بھی ڈاکٹروں سے 24 گھنٹے نگرانی رکھنے کو کہا ہے ویدان سبا میں بیپکش نے سوائن فلو کو لے کر سرکار کو گھیرا اور چم کر ہنگامہ کیا باقی میں مدیپردیش کے لیے چنوٹی ہے گمبیر بیماری ہے پورا سواست ویوا پوری ہماری سرکار اس پر چنتی تھے اور اس چنوٹی کو ہم گمبیردہ سے اس کو لے رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 100 سنچک مریض پنجین ہوئے ہیں 35 لوگوں کی مرتی ہوئی ہیں مدیپردیش میں اور یہ ہمارے مدیپردیش میں نہیں آس پاس کے برانتوں میں بھی پڑوس کے پردیشوں میں بھی یہ گھٹنا ہو رہی ہے اور پورا ہمارا یہ عملہ میں نے لگا دیا ہے کسی بھی چیز کی کوئی کمی اس سہین فلو کو لے کر نہیں آنے دی جائے گی سبھی سمبنجی تدیگاریوں کو نردیش دے دی گئے ہیں کہ اس میں آپ علام اس بیماری کا علاج کرو چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کی بات کرو چوبیس گھنٹے کی بات کرو چوبیس گھنٹے کی بات کرو